نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے تین ہزار ایک سو چھتر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً غزوہ تبوک سے واپسی پر جب عوف بن مالک رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اعدد سبتم بین یدی الساع کہ عوف قیامت کے آنے سے پہلے پہلے چھے باتیں یعنی چھے نشانیاں گن رکھنا یعنی وہ ضرور پوری ہوں گی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے علاوہ جس نشانی کا دوسرے نمبر پر ذکر کیا گیا فرمایا ثم فتح بیت المقدس کہ اس کے بعد ایک نشانی یہ بھی گن رکھنا کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا ناظرین کرام یہ اس وقت کا فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت بیت المقدس سلطنت رومہ کے عیسائیوں کے قبضے میں تھا اور بظاہر مسلمانوں کے اس کے اوپر قبضے یا مسلمانوں کی فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی یہ بات اور آپ کی کی ہوئی یہ پیشنگوئی یہ اس طرح سے سچ ثابت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو ان کے دور میں سولہ ہجری میں یا چھ سو سنتیس عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح بیت المقدس عطا فرمائی یعنی بیت المقدس فتح ہو گیا لیکن یہ ایک دفعہ فتح نہیں ہوا اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا اور بعد ازاں جب سلیبی جنگیں ہوئی ہیں کموبیش پانچ سو سال بعد اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر فتح دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں سے کس وقت بیت المقدس پھر واپس یہودیوں یا عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا یہ وہ موقع تھا کہ جب سلیبی جنگیں شروع ہی اور سلیبی جنگوں کے نتیجے میں بیت المقدس ایک دفعہ پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور یوں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پانچ سو ترسی ہجری میں یا گیارہ سو اٹھتر عیسوی میں ایک دفعہ پھر اس کا قبضہ چھڑایا اور وہ عیسائیوں کے قبضے سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ناظرین اکرام یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمائی ہوئی یہ قیامت کی نشانی اگرچہ پوری ہو چکی ہے لیکن آج کل اگر بیت المقدس کی صورتحال کا جائزہ لیں تو اس وقت وہاں پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور یہ یہودیوں کا قبضہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان کے مطابق جو صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ قیامت کے قریب ایک دفعہ پھر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے فتح بیت المقدس کے حوالے سے کہ ایک دفعہ پھر قرب قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے قبضے سے بیت المقدس کو چھڑوایا جائے گا اور اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی چھپے گا تو وہ درخت مسلمان کو بتا دے گا کہ یا مسلم ادھر دیکھو اے مسلمان یہ میرے پیچھے جو ہے وہ یہادل یہودی ورائی فقتل ہو یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے تم اس کو قتل کر دو یوں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر قرب قیامت یہود کے قبضے سے بیت المقدس کو چھڑائے گا اور مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر فتح نصیب ہوگی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے